رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کچھ دوستوں کی فرمائش کے اوپر بد کہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ امتحان ہے تو امتحان اسے پاس ہونے کے لئے وظیفہ ہونا چاہیے بزرگو دوستو آج کے اس سبق میں ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک خاص عمل جو کہ کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے اور کئی دوست احباب اس پر تجربے بھی کر چکے ہیں خصوصاً مولانا محمد شہزاد قادری ترابی صاحب تو ظاہری بات ہے جب بزرگوں کے بتائے ہوئے وظیفوں کے اوپر انسان چلے عمل کرے تو کافی سارا فائدہ ہوتا ہے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ یہ وظیفہ بتاتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی لیکن اخیر میں میں آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ جس کے اوپر ہمارا خود کا تجربہ ہے یعنی مجرب شدہ عمل وہ بھی ساتھ ہی بتاؤں گا اور آپ میں سے جو آپ کو آسان لگے وہی وظیفہ کریں اور کوشش کیا کریں کہ وظائف کو بطور لالچ استعمال نہ کیا کریں وظائف کے ساتھ ساتھ عمل ضرور کیا کریں نماز کی پابندی کیا کریں جھوٹ مت بولا کریں گناہوں سے بچنے کی کوشش کیا کریں تو امتحان میں کامیابی کا وظیفہ جو بتاتا ہوں پہلا وظیفہ کے جو مولانا شہزاد قادری ترابی صاحب کا مجرب ہے وہ بتاتا ہوں اس کے بعد دو اور وظیفے بتاؤں گا پھر اس کے بعد ایک اپنا تجربہ شدہ جو ہے امتحان میں کامیابی کا وظیفہ سب سے پہلا یہ ہے کہ اگر کسی طالب علم کو امتحان کا نتیجہ برہ آتا ہو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ امتحان دیتے ہیں اور کامیابی نہیں ملتی اور اکثر طور پر ایسے معلوم ہوتا ہے یا پریشان ہوتے ہیں کہ بیٹھتے ہیں دماغ میں کوئی چیز نہیں بیٹھتی تو اس میں وظیفہ یہ ہے کہ اگر کسی طالب علم کو ایسا برہ نتیجہ معلوم ہوتا ہے ہر مرتبہ تو وہ شخص وہ طالب علم گیارہ سو گیارہ مرتبہ تین دن تک ایک وقت یعنی تین دن تک وقت ایک ہی مقرر کرنا ہے وقت بھی ایک مقرر کرنا ہے اور جب پڑھنا ہے تو وہ بھی وضو کر کے پڑھنا ہے وضو بغیر نہیں پڑھنا وقت بھی ایک ہونا چاہیے با وضو ہونا چاہیے اور تین دن تک یہ عمل کرنا ہے باست تین دن تک یہ عمل کریں انشاءاللہ العزیز امتحان میں کامیابی ہوگی اور جو دل میں ہے وہ ہی پاؤ گے وہ وظیفہ یہ ہے کہ گیارہ سو گیارہ مرتبہ یا حسیبو پڑھنا ہے گیارہ سو گیارہ مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ لیں یہ بہتر ہے نہ پڑھ سکیں تو گیارہ سو گیارہ مرتبہ یا حسیبو پڑھیں تین دن تک وقت ایک مقرر کریں باوضو ہو کر پڑھیں انشاءاللہ العزیز کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ العزیز اور اس کے بعد جو دوسرا وظیفہ میں بتاتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کامیابی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور فرسٹ پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ میں امتحانوں میں مجھے کامیابی ملے اور اونچے نمبر ہوں تو ان اونچے نمبر ہوں حاصل کرنے کے لئے میرا خود کا جو تجربہ شدہ وظیفہ ہے وہ یہ ہے صبح کی نماز پڑھیں صبح کی نماز صبح کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے کوشش کرنے کی جیسے نماز پڑھیں وہیں بیٹھے بیٹھے ہی پڑھ لیں نماز کے فارغ ہونے کے بعد کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نید جاگ نہیں آتی سورج نکلنے کے بعد جاگ آتی ہے تو جس وقت جاگ آئے گی اس وقت اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھے کذاہ نماز پڑھے صبح کی کذاہ نماز پڑھ کے یہ وظیفہ کریں اور یہ وظیفہ گیارہ دن تک کرنا ہے انشاءاللہ تجربہ شدہ ہے گیارہ دن تک کریں انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی اور کامیابی بھی ایسے حاصل ہوگی کہ انشاءاللہ یاد ہی رکھتے رہیں گے صبح کی نماز کے بعد سورہ نکلنے سے پہلے صرف اور صرف تین مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے صرف اور صرف تین مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنے اور پھر اس کا کمال دیکھیں گیارہ دن تک لگتار کریں ناغہ نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ تین مرتبہ سورت فاتحہ صبح کی نماز کے بعد سورہ نکلنے سے پہلے لازمی پڑھنی ہے گیارہ دن تک کوئی ناغہ نہیں کرنا انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی اللہ رب العزت دین احمدین کی سمجھتا فرمائے